ہیلو فرنڈز ویلکم تو مائی چینل انگلیش ویچھا گنا روڑا فرنڈز آج میں آپ لوگوں کے لیے بوچی ایمچاتا کی فیمس نوول دی برائیڈ پرائیس کی سمری ہندی میں لے کر آیا ہوں یہ نوول بہت ہی امپورٹنڈ نوول ہے اس کی شروعات کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کیت لاغوس نام کے شہر میں ایک اوڈیا فیملی رہتی ہے جس میں مین ہیڈ ہیں ایجیکیل اوڈیا ان کی وائف کا نام ہے ما بلیکی اور ان کے دو بچے ہیں بیٹے کا نام ہے نا نندو اور بیٹی کا نام ہے اکونا اب ایجیکیل اوڈیا بیمار ہیں وہی بات کو اپنے گھر میں چھپاتے ہیں اور جب ان کی وائف ما بلیکی کسی کام سے باہر جاتی ہے تو وہ ہسپیٹل چلے جاتے ہیں ہسپیٹل میں وہ اکیس دن تک رہتے ہیں اور جب ما بلیکی واپس آتی ہے تو وہ مر جاتے ہیں اس کے بعد میں ما بلیکی لاغوس چھوڑ کر ابیوجہ میں رہنے چلی جاتی ہے کیونکہ اب وہ ایجیکیل اوڈیا کے بھائی اوکو نوو کو اوڈیا سے شادی کر لیتی ہے اب یہاں ابیوجہ میں فیملی کو بڑی سمسیائیں ہوتی ہیں کیونکہ اوکون وکو کی پہلے ہی کافی ساری شادیاں ہیں لیکن ما بلیکی کے پاس اپنے کچھ پیسے ہیں جس کے قارن وہ اپنے بچوں کو پڑھاتی ہے دیرے دیرے اکونا بڑی ہوتی ہے دبلی پتلی سی پیسیو لڑکی ہے لیکن اسے آس پڑوس کے ینگ لڑکے جو ہیں وہ پسند آنے لگتے ہیں ابھی اس کی منسٹریشن سٹارٹ نہیں ہوئی ہے اس کے جو سٹیپ فادر ہیں وہ ایبوجہ میں ایک چیف بننا چاہتے ہیں اس لیے وہ یہ سوچتے ہیں کہ اکونا سے مجھے ایک بہت بڑی برائیڈ پرائز ملے گی برائیڈ پرائز جیسے ہمارے یہاں دہیج ملتا ہے لڑکوں کو ویسے ہی وہاں لڑکیوں کو شادی پر دہیج ملتا ہے جو کہ لڑکی کے فادر کو ملتا ہے اب اس کے فادر مر چکے ہیں اس لیے سٹیپ فادر اکونا کو ملے گا اب وہ اپنے ٹیچر جن کا نام ہے چکے اور فلے وہ اس کو پسند کرنے پڑکتی ہے چکے کے جو پورورس تھے وہ گلام تھے جب کورنیزیشن سٹارٹ ہوا تھا تو ایبو لوگوں پر میشنری سکول والے جو ڈالتے تھے کہ آپ اپنے بچوں کو سکولوں میں بھیجو تو ایبو اپنے گلاموں کو سکولوں میں بھیج دے دے تاکہ میشنری لوگ ان کو پریشان نہ کریں اب وہ جو گلام سکول گئے تھے اب وہ اس شہطر میں سبھی بڑی بڑی پوسٹوں پر آ گئے ہیں تو چکے کا جو انفیریر بیک گراؤنڈ ہے اس کے قارن یہ چانس ہی نہیں ہے کہ وہ اکونہ سے شادی کر سکے کیونکہ اس کے جو فادر ہیں اوکون وکون ان کو یہ بات پسند نہیں آئے گی حالانکہ فیملی اب امیر ہے وہ اچھا برائیڈ پرائیز بھی دے سکتی ہے جب اکونہ کی منسٹریشن سٹارٹ ہوتی ہے یعنی کہ اب وہ شادی کے لائق ہو جاتی ہے تو پہلے وہ یہ بات کو چھپاتی ہے تاکہ لوگ آ کر مجھے پتنگ نہ کریں لیکن جیسے ہی وہ یہ بات بتاتی ہے ویسے ہی لوگ آ کر جوان لڑکے آ کر اس کو پرپوش کرنے لگتے ہیں اور فادر صاحب کو کافی سارے اوفر ملتے ہیں ایک رات اس کو پتا چلتا ہے کہ اب میری سکول اگزامینیشن پاس ہو گیا یعنی کہ اب میں ٹیچر بن سکتی ہوں اور میں پیسے کما سکتی ہوں تب تب وہ ایک قسمس سیلیبریشن میں ڈانس کیلئے جاتی ہے جہاں پر ایک اور اس کا پریمی ہے جس کا نام ہے اوکو بوشی وہ اسے کڈنیپ کر لیتا ہے وہاں پر یہ پرمپرا تھی کہ جس کو جو لیڈیز پسند آتی تھی وہ شادی کرنے کے لئے اسے کڈنیپ کر لیتے تھے اپنی شادی کی رات پر وہی جھوٹ بول دیتی ہے کہ میں تو کوئی ورجن نہیں ہوں میرے تو چکے کے ساتھ ریلیشن رہے ہوئے ہیں جس کے قارن اوکو بوشی اسے ٹچ کرنے سے انکار کر دیتا ہے اگلے دن یہ بات سارے گاؤں میں فیل جاتی ہے پر تب چکے آ کر اسے بچاتا ہے اور دونوں اگہلی چلے جاتے ہیں جہاں پر چکے کام کرتا ہے دونوں کی وہاں اچھی ہیپی لائف سٹارٹ ہوتی ہے بس ان کے مند میں ایک ہی گلٹ ہے کہ اس کا جو برائیڈ پرائز ہے وہ نہیں دیا گیا ہے چکے کے فادر نے بار بار برائیڈ پرائز دینے کی کوشش کی لیکن اوکونو نے وہ برائیڈ پرائز نہیں لیا بلکہ اس نے ماں بلیکی کو ڈائیورس کر دیا اس کے بعد میں اکونہ بیمار ہو جاتی ہے جب وہ گھر جاتی ہے اسے یہ بھی شور نہیں ہوتا کہ اس کے بیبی ہوگا یا نہیں ہوگا بعد میں ڈوکٹر اسے بتاتے ہیں کہ اس کے بیبی ہوگا اور جب اس کے بیبی ہونے لگتا ہے تو جیسا وہاں پر ایک اندھ وشواش ہے کہ جس لیڈیز کا برائیڈ پرائز نہیں دیا جاتا ہے وہ پرائیڈنسی میں چائلڈ ورث کے سمیں مر جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے اکونہ چائلڈ ورث میں مر جاتی ہے اور ان کا ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام چکے جوئی رکھتا ہے میرا یہ چھوٹا سا پریاس آپ کو اگزام میں ہلپ فل ہوگا اگر آپ کو میرا یہ پریاس پسند آیا ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کے اور فرینڈس کا بھی بھلا ہو آپ نے اپنا قیمتی سمیں دیا اس کے لیے آپ کا بہت بہت دنیواد آپ کا دن شب